تلاک شدہ عورت کا بچہ کس کے نام سے منصوب کیا جائے گا تلاک شدہ تلاک ہوگی تو بچہ باپ کی طرف منصوب ہوگا بچہ باپ کی طرف منصوب ہوتا ہے سوائے حضرت مریم دنیا میں آدمی کچھ بھی کر رہے قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا ایک عورت زید کی نکاح میں لیکن اس نے بدکاری کی لڑکا کسی اور سے پیدا ہوا قیامت کے دن اس کو اس کے باپ کے نام سے بھلایا جائے گا لوگ ہے رہے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا تھا یہ تو دوسرے کے نام سے پکارا جائے رہا ہے یہاں چھپایا جا سکتا ہے تو سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کہ ان کا باپ نہیں ہے ان کو پکارا جائے گا چلو مریم کے بیٹے عیسیٰ آ جاؤ اچھا ایک بات اور بھی قیامت کے دن دو طریقے کی پیشی ہوگی ایک رسولوں کی پیشی اور ایک عام انسانوں کی پیشی ایک اور رسولوں میں کی ایک ساتھ لوگوں کی پیشی اور الگ الگ رسولوں کی پیشی ایسے ہی گروہوں کی پیشی پھر ایک ایک آدمی کی پیشی بہت ہی مرحلہ ٹائٹ ہے وہاں کا بہت ہی ٹائٹ مرحلہ ہے وہاں کا تو طلاق شگہ عورت کا بچہ ہے اس کے باپ کے نام طلاق شگہ کیا کوئی بھی بچہ ہو اپنے باپ کے نام منصوب کیا جائے گا دلوسیقا